بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے سعودی ایرلین کی طرف سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یہاں سبسکرائب کی اپشن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو دوست فیس بک یوز کرتے ہیں وہ یہاں فیس بک کے پیج پہ کلک کر کے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز میں فیس بک کے پیج پہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو میں ہے کیا دیکھیں دوستو سعودی ائرلین فلائی ناس نے اپنا فلائٹ اپریشن وسیع کرتے ہوئے دائرہ کار پاکستان تک بڑھا دیا ہے اور اب ایک ہفتے میں پروازوں کی تعداد تقریباً چودہ تک کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور ان پروازوں کا جو آغاز جمعرات سے کیا جائے گا عرب نیوز کے مطابق فلائی سعودی ائرپورٹ سے براہ راست پاکستان کے بڑے شہروں کے لیے چودہ پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے اپنے اپریشن کا دائرہ کار ایشیا تک بڑھانے میں اور نئے روٹس کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کمپنی نے کہا ہے کہ فلائی ناس دمام ریاض اور جدہ سے لاہور اور اسلام آباد کے لیے پروازیں شروع کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے کہ جمعرات کو ریاض سے لاہور فلائٹ جائے گی اس کے علاوہ جمعہ کو ریاض سے اسلام آباد کے لیے پرواز ہوگی اسی طرح دمام سے لاہور کی پرواز بھی جائے گی تاہم جدہ سے لاہور کی پرواز ہفتہ کو روانہ ہوگی تو اس طرح انہوں نے اپنا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے اور اب دوستو بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے جو دوست فلائی دبائی ایر ایر ایبیا براستہ دبائی یوز کرتے تھے سستی ٹکٹ ہونے کی وجہ سے اب ان کو سستی ٹکٹ ڈائریکٹلی فلائٹ ملے گی دمام سے جدہ سے ریاض سے ان کو ڈائریکٹ لاہور اسلامباد کے لیے جو سعودی ایر لینڈ جو تھوڑی سی زیادہ پیسو کی تھی ٹکٹ اس کے علاوہ اب فلائی ناز جو ہوگی اس کی اور سعودی ایر لینڈ کے ٹکٹ میں کافی فرق ہوگا تو اس طرح وہ سستے ترین ٹکٹ سے سفر کر سکیں گے ڈائریکٹ لاہور اور اسلامباد میں اور اسی طرح دوستو سعودی عرب میں رہنے والے چاہے وہ سعودی ہوں یا غیر ملکی ہوں وہ سب ہی سعودی ایر لینڈ کا اتخاب کرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت ہی زبردست اور آرامدے ایر لینڈ ہے اور ٹائم کی بہت ہی پابند ہے تو اس لیے ان میں جو اگر جو پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے سعودی عرب میں آتے ہیں اور ان کی چھٹی آخری دن ہے یا کسی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو گئی اگر وہ سعودی ایر لینڈ کی ٹکٹ ان کے پاس ہے تو وہ سعودی عرب میں انٹری کر سکتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ وہ سعودی ایر لینڈ کی ویسے ہی لیٹ ہوئے ہیں تو اس لیے بہت سے دوست جو ہیں سعودی ایر لینڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست آفر ہے کیونکہ خاص طور پر پاکستان کے لیے اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں اور بھی ملکوں میں یہ فلائنس شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ سعودی ایر لینڈ نے ایک اور آفر دیا ہے کہ آپ اٹھالیس گھنٹے پہلے اپنا بورڈنگ کارڈ جو ہے اپنا ایشو کروا سکتے ہیں پہلے جو تھا چوبیس گھنٹے پہلے ایشو کروا سکتے ہیں اب اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ ایشو کروا سکتے ہیں اور اپنی سیٹ کو بھی ریزرو کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے تھی جو سستی ترین ٹکٹ پر سعودی ایر لینڈ میں سفر کرنا جاتے تھے ان کے لیے بہت ہی خوشی کی نیوز ہے خاص طور پر دمام والوں کے لیے کیونکہ ریاز اور جدہ سے تو بہت سی فلائٹیں جاتی ہیں دمام سے یہ فلائٹ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے چاہا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائکیں اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور کیا اللہ حافظ